قوم کو منحسل قوم اٹھنا ہوگا اپنی ذاتی پسند اور ناپسند سے اختلافات کو خدا کے لیے اپنی نسلوں کے آگے شرمندہ ہونے سے بچنے کے لیے اپنی ذاتی پسند ناپسند سے بالاتر ہونا ہوگا اور ملک کی تقدیر کو بدلنے کے لیے چند فیشلے ایسے کرنے ہوں گے جن کو متوں تک کوئی حکومت آئے جائے اس میں تبدیلی نہ کر سکے ماں سوائے ملک کی مزید بہتری ترقی اور خوشحالی کے لیے کوئی حکومت آئے کوئی حکومت جائے آئے اور ایسے فیصلے کر جائیں جنہیں کوئی بدل نہ سکے اختلافات بھلا دیں ذاتی پسند ناپسند سے باہر نکل آئیں وزیراعظم شہباز شریف نے بڑی پیشکش کر دی بولے آئی ایم ایف سے دو ارب ڈالرز تو مل جائیں گے مگر اصل منزل خود انحساری ہے جو قوم کی آزادی کی زمانت ہے سوپر ٹیکس قبول کرنے پر امیروں کا شکریہ وزیراعظم نے پارمیٹ راج این او سی راج اور سرخ فیتہ کلچر ایک ماہ میں ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہمیں یہ بتائیں کہ سرخ فیتہ کو کس طرح ختم کرنا ہے جس کو میں انشاءاللہ ایک ماہ کے اندر ختم کرنا چاہتا ہوں پرمیٹ راج کو کس طرح ختم کرنا ہے اور این او سی راج کو کس طرح ختم کرنا ہے یہ جو دفتروں کے چکر اب جناب جا رہے ہیں منسٹری پاور میں اب جا رہے ہیں جناب منسٹری او انڈرسٹریز میں اب جا رہے ہیں فنائنس میں اب جا رہے ہیں اب پھر سوپارش کروا رہے ہیں فلاں حضرت کی فلاں ایکسپرٹ کی فلاں یہ چکر ختم ہونا چاہیے جو مشکل فیصلے کرنے تھے وہ کیے ہیں اور اگر آئندہ بھی کوئی مشکل فیصلے کرنے ہوں گے تو ضرور کریں گے ہم ہمیشہ ہمیشہ پاکستان کی معیشت کو پاکستان کی سلامتی کو اپنی سیاست پر ترجیح دیں گے ملک دیوالیا ہونے کا خطرہ ٹل گیا آئی ایم ایف پرس پروگرام بحالی کا مساودہ موصول ہو گیا وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے بتایا بولے مزید مشکل فیصلے بھی کرنا پڑے تو کیے جائیں گے بلڈرز کار ڈیلرز اور فرنیچر کے کاروبار سے وابستہ افراد کو ٹیکس نیٹ میں لائیں گے معیشت کے استحقام کے لئے ہر طبقے کو کردار ادا کرنا ہوگا احسان اقبال نے کہا پولیسیز کے آدم تسلسل کی وجہ سے ترقی کا سفر جاری نہیں رہ سکا گھنٹے لائٹ نہیں ہوتے آخر کیا کریں گے ہم لوگ خدا کی قسم روٹو میں سو جاتے لینٹ بچے کہا جائیں گے بجلی غائب سبر غائب کراچی والے گھروں سے نکل آئے سڑک سڑک احتجاج ماری پور روڈ میدان جنگ بن گیا آئندہ لوڈ شیڈنگ نہ کرنے اور گرفتار افراد کو رہا کرنے کی یقین دہانیاں کام نہ آئیں مظاہرین اور پولیس میں وقفے وقفے سے جھڑپے ہوتی رہیں پولیس لاٹھی چارج اور شیلنگ کرتی رہیں احتجاج کرنے والے پتھر برساتے رہے کئی افراد زخمی ہو گئے صدر ملیر سعود آباد ابو الحسن اسفہانی روڈ پر بھی مظاہرے بجلی دو بجلی مظاہرین کا ایک ہی نعرہ بجلی کے بڑھتے بہران پر کمیشنر کراچی نے اجلاس بلالیا بام اگر آپ کو یہ باہر نکل رہی آج اور مظاہرے کر رہی ہے تو آپ کو بجائے یہ ڈنڈا کا استعمال کرنے کا اور یہ جو آپ ان کو پر تشدد کر رہے ہیں ایک ڈیموکرائٹک حکومت لوگوں کو بتاتی ہے اپنے مسئلے بتاتی ہے اور لوگوں کے دکھ اور درد سنتی ہے لوگ تکلیف میں ہیں کدھر گئی بجلی کدھر تھی ہمارے دور میں سارے تین سال میں کیوں نہیں ایسی لوڈ شیڈنگ تھی کراچی میں احتجاج کرنے والوں پر تشدد نہ کریں ان کے مسائل سنیں عمران خان کا ردعمل بولے حکومت بتایا کراچی جیسے شہر میں گرمی میں لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے ہمارے دور میں تو اتنی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی عمران خان نے کہا حکومت ختم کرنے کا مقصد خود کو اینارو دینا تھا اسلام آباد میں تاریخی احتجاج کیا جائے گا دیگر اشاروں میں بھی مظاہرے ہوں گے چار سال جو ملک کے اوپر عذاب رہا توانائی کا شعبہ ہے وہ معیشت کے شعبے کی طرح برباد اور تباہ ہوا دیمانڈ اور سپلائے کا گیپ ہے اس میں کسی قسم کی فیصلہ سازی ہے وہ نہیں کی گئی پچھلی حکومت کے اوپر الزام ڈال کر ان کی طرح ماتم نہیں کر رہے بھکے وے منصوبوں کو چلائیں گے اور فیول کا بندوبست کر کے دیمانڈ اور سپلائے کریں لوڈ شیڈنگ کے ذمہ دار آپ ہیں وزیر اتھلات کا عمران خان کو جواب مریم اورنگ زیب نے کہا تحریک انصاف نے بجلی کی کمی پوری کرنے کے لیے کوئی منصوبہ نہیں لگایا ہم اندھن کا بدوبست کریں گے رکے ہوئے منصوبے چلائیں گے اور بہران پر قابو پائیں گے معیشت کی سم درست کرنے میں اس حاق دار کے کردار کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا وہ جلد بطن واپس آئیں گے ان پر ہر گورنر فدا ہوتا ہے ہر وفاقی وزیر فدا ہوتا ہے یہ کون سی گیدر سنگین کے پاس ہیں یہ کون لوگ ہیں جو ہم پر مسلط ہیں کے الیکٹرک نے کراچی کو برباد کر دیا سن حکومت نے آج تک کے الیکٹرک کے خلاف کیا کیا امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم و رحمان کی تنقید وزیر اطلاع سن شرجیل انام میمن کہتے ہیں بجلی کی بندش سے عمام پریشان ہیں وفاق سے بات کی ہے وزیر اعلیٰ پنچاب کے حلف کے خلاف اپیلو پار لاہور ہائی کورٹ میں سمات عدالت نے کہا جو بھی ہوگا میرٹ پر ہوگا پی ٹی آئی کے وکیل نے دس روز میں دوبارہ الیکشن کی استعدا کی کہا دوبارہ انتخاب ہونے پر امیدوار پرانے ووٹرز نئے ہوں گے عدالت حیران ریمارکس دیئے نئے آنے والے پاچ ارکان سولہ اپریل کے اجلاس میں کیسے ووٹ ڈالیں گے عدالت نے آ جو کہ جنرل کو پنجاب حکومت سے ہدایت لے کر پیش ہونے کو کہہ دیا سمات کل پھر ہوگی بہران سے نمٹنے کے لیے حکمران جماعت کا ایکشن چودری شجاعت حسین سے رابطہ لیگی ذرائع کا کہنا ہے چودری شجاعت نے مصبت جواب دیا اسٹیبلشمنٹ سے لڑنا نہیں چاہیے تھا غلطیاں سب سے ہوتی ہیں ہم سے بھی ہوئیں شیخ رشید کا اطراف بولے پاک فوج عظیم ہے ہمارا معصومانہ مطالبہ ہے کہ الیکشن کروا دیے جائیں شیخ رشید نے اکتوبر میں الیکشن کی پیش گوئی کی جولائی کو اہم ترین مہینہ قرار دیا الیکشن کمیشن کا این نے 245 کراچی کے زمنی انتخابات میں فوج اور رینجر ستائنات کرنے کا فیصلہ کند کورٹ میں الیکشن کمیشن عملے کے اغوا پر آئی جی سے تین دن میں رپورٹ طلب کر لی دو امواد کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا حکم بھی دیا پروغ نسیم کا کہنا ہے کراچی کی صحیح گنتی ہونے تک شفاف فلیکشن نہیں ہو سکتے خالد مقہول صدیقی کہتے ہیں ایم کیو ایم کی صرف گورنرشپ نہیں سیاسی آزادی بھی رکی ہوئی ہے سن میں بلدیاتی انتخاب تھے ہی نہیں پاکستان میں ٹیکس کلیکشن کا نیا ریکارڈ قائم ایف بی آر نے چھ ہزار عرب روپے سے زیادہ ٹیکس جمع کر لیا مجموعی ٹیکس محاصل میں اس سال انتیس فیصد اضافہ ہوا امریکی ڈالر کے لیے ایک اور برا دن انٹر بینک میں مزید ایک روپے سات پیسے سستہ ہوا قیمت دو سو چھے روپے ستہ سی پیسے ہو گئی بچوں کے دشمن مستقبل کے دشمن شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کا انصداد پولیو ٹیم پر حملہ فائرنگ میں ایک پولیو ورکر رہگیر اور دو پولیس اہلکار شہید ایک بچہ شدید زخمی کوئی علاج سے محروم نہیں رہے گا انتظام بھی اچھا ملے گا وزیر علا پنجاب نے اسپتالوں میں صدھار کا مشن اپنے ذمہ لے لیا حمزہ شہباز نے پچھاسی تحصیل ہیڈکورٹرز اسپتالوں کو بہتر بنانے کے پلان کی منظوری دے دی چھے سے آٹھ ماہ میں تمام اوپیڈیز کو بہتر کرنے کی مولت دی گئی بولے پروگرام میں پیشرفت کی نگرانی وہ خود کریں گے ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل سٹاف کی کمی بھی دور کی جائے گی ایمکیو ایم کے رہنما کوئر نوے چمیل کوپرین ہامریج آپریشن ہو گیا آئی سی او میں زیرے علاج ڈاکٹرز کے مطابق انہیں لمبے اور سیتہ ٹوانٹلیٹر پر رکھنا پڑے گا صدر مملکت ڈاکٹر آر فلوی کا کورنویت کے بڑے بھائی کو فون خیریت دریافت کی وزیرعالہ سندھ کی اسپتال انتظامیہ کو علاج کی بہترین سہولتیں دینے کی ہدایت لوگ جیل جانے سے ڈرتے ہیں جیل تھانا آئے تو راستہ بدل لیتے ہیں مگر ایک شخص ایسا بھی ہے جسے جیل جانے کا شوق ہے جیل جانا ہی جس کا کاروبار ہے کون ہے یہ منفرد ملزم اور وہ کس کی تلاش میں جیل جاتا ہے بلٹن میں دیکھنا نہ بھولیے گا